دوستو یہ لیئرنگ ساکسیس ہونے کے بعد آپ کو اس طرح سے کٹ کرنا ہوگا کچھ اس طرح سے ایک پروسس ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کے کافی زیادہ روپ نکل چکے ہیں تو میں اسے کٹ کرنے آپ کو دیکھاؤں گا کہ اس طرح سے اس کے جو روپ نکلیں تو تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں اس کے جو اسٹر پارٹ ہیں آپ کو اس طرح سے کٹ کرنا ہوگا تو آپ کا پیلانٹ کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کو دیکھائی دے رہا ہے اس سے کیا ہوگا کہ نیو برانچز جب نکلیں گے تو یہ آپ کا پودا کافی زیادہ مضبوط ہو رہتا ہے اس کے مرنے کے چانس نہیں ہوتے تو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ریزرٹ تھوڑا فوکس کر کے دیکھا دیتا ہوں آپ کو تو یہ رہے دوستوں ریزرٹ کے آپ کو دیکھنے چاہیے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں جب سکسس ہوتا ہے تو کچھ اس طرح سے آپ کو دیکھائی دے رہا ہوگا ہے اتنی زیادہ روٹ نکل چکے ہیں تو اسے اس طرح سے آپ کو پانی کے اندر ڈپ کرنا ہوگا یعنی کی واٹر کے اندر تو تیس منٹ کے اندر آپ کو اسے پانی میں رکھنا ہے تو چاہیں تو اس پرانے والے میٹھی کو آپ ہٹا سکتے ہیں کیونکہ اس میں پانگس لگ سکتا ہے اسی لئے میں اسے دو کر پھر نئے زمین میں لگا ہوں گا وہاں سے پھر اسے شیفٹ کریں گے تو جب تک اس کا جو دیکھ سکتے ہیں ابھی سکتے ہیں تو میں زیادہ رہے ہیں کہ جتنے بھی پودے ہیں تو میں انہیں نسری گروپ میں نہیں رکھتا ہے کیونکہ ان میں سٹھنے کا قطرہ کافی زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ رسے زمین میں لگا ہے تو بعد میں اسے آپ شیفٹ کریں تو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے پہی ابھی بھی اس کے اندر مٹی لگا ہوا ہے لیکن دیکھتے ہیں کچھ آئی جا ہوا ٹوڑی دی رہا رکھتے ہیں مجھے 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 موسیقی